اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پڑھنا ہے بٹا کاربو ہائیڈیٹس یہ فارما گنوزی پیج نمبر 125 125 سے پڑھنا ہے ہم نے یہ ہمارے فارماسی ٹیکنیشن کٹیگری بی پارٹ فرس کے لیکچرز چل رہے ہیں بٹا تو کاربو ہائیڈیٹس پڑھنا ہے کاربو ہائیڈیٹس سمپل یہ شگر جو ہوتی ہیں گلوکوز چینی مٹھا جتنا بھی کھاتے ہوئے ساری کیا ہوتی ہیں کاربو ہائیڈیٹس اور کاربو ہائیڈیٹس آپ کی گندوں میں بھی ہیں چاول میں بھی ہیں اس کی چار قسمیں ہیں مانو سکرائیڈ دائیسکرائیڈ illigo سکرائیڈ اور پولی سکرائیڈ یہ ہم کاربو ہائیڈیٹس ویسے تفصیل سے آپ کی بائیو کیمسٹی کے بھک میں بھی پڑھایا ہیں اور یہ یہاں پہ بھی موجود ہیں تو آج ہم پڑھتے ہیں بٹا کاربو ہیڈیٹس تفصیل کے ساتھ ہوتی کیا ہے کاربو ہیڈیٹس آر پولی ہیڈروکسی الڈی ہائیڈ آرکیٹونز یہ تعریف ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں یہ جنہوں نے ارگینک کمیسٹری پڑھی ہویا ان کو پتا ہوگا الڈی ہائیڈی گروپ بھی ہوتا اور کٹونی گروپ بھی ہوتا ہے تو کاربو ہیڈیٹس میں دونوں قسم کے گروپ پائے جاتے ہیں اس لئے ان کو ہم کہا کہتا ہے کاربو ہیڈیٹس کیا ہیں پولی ہیڈروکسی الڈی ہائیڈ آرکیٹون ہوتی ہیں with at least 3 کاربن ایٹم اور جن میں کم از کم 3 کاربن ایٹم موجود ہوتے ہیں these compounds are produced by photosynthetic plants یہ جو پروڈکس ہیں یہ کاربو ہیڈیٹس یعنی کہ وہ پودے بناتے ہیں جو photosynthetic ہوتے ہیں photosynthetic mostly سارے پودے تقریبا photosynthetic ہی ہوتے ہیں photosynthesis وہ عمل جس کے نتیجے میں پودے سورج کی روشنی کے موجودگی میں اپنی خوراک بناتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے photosynthesis کیا کہلاتا ہے photosynthesis جب ہوتی ہے تو فضا سے کاربن ڈا ایکسائیڈ لیتا ہے پودا سورج سے روشنی لیتا ہے اور زمین سے پانی جذب کرتا ہے اور ان تینوں کے ملاب سے کیا بنا جاتا ہے اکسیجن اور گلوکوز اکسیجن اور گلوکوز کیا ہے آپ کی کاربو ہیڈیٹ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کمپاؤنڈ پیدا ہوتے ہیں photosynthetic plant میں and contain only carbon hydrogen and oxygen اور ان میں کیا ہوتی ہے carbon hydrogen and oxygen ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا گلوکوز کا فارمولا ہوتا ہے c6 h12 o6 c6 ہے اس میں کاربن بھی ہے h12 ہے یعنی hydrogen بھی ہے اور o6 ہے یعنی oxygen بھی ہے اس میں کیا ہوتی ہیں سارے چیزیں carbon hydrogen and oxygen ہوتی ہے usually in ratio of 1 to 1 اور عام طور پر ریشو کیا ہوتی ہے 1 to 1 دیکھ لیں اگر ہم c6 h12 o6 کریں تو اگر ہم 6 کو 1 سمجھیں اور 12 کو تو 6 دونی 12 2 ہو گیا اور o6 1 ہو گیا تو c6 h12 o6 کی ریشو کیا ہوتی سٹارچ ہو گی اور سٹارچ ہو گی گلوکوز بٹا میں ابھی بتا رہا ہوں c6 h12 o6 سٹارچ بھی یہ کاربوہیڈیٹ کیے قسم ہے تو سورسز کیا ہیں ذرائع کیا ہیں اس کے اچھا بٹا یہ تو ہم نے صرف ترجمہ کیا ہے آپ کا لفظی بامحورہ ترجمہ میں کر دیتا ہوں کہ کاربوہیڈیٹ کیا ہیں پولی ہیڈروکسی الڈی ہائیڈ یہ اکیٹون ہیں اور ان میں کم از کم تین کاربوہیڈیٹم ہوتے ہیں یہ کمپاؤنڈ فوٹو سنتیٹک پلانٹ پیدا کرتے ہیں اور ان میں کاربوہیڈوجن اور اکسیجن ہوتی ہے اور ریشو کیا ہوتی ہے ایک دو ایک کی ریشو ہوتی ہے اس کے سورسز کیا ہے بٹا ذرائع کیا ہیں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں کاربوہیڈیٹس سورسز آف کاربوہیڈیٹس اس پلانٹس کاربوہیڈیٹس کا جو سورسز از رائع ہیں وہ کیا ہیں پودے ہیں دے آر وائڈلی ڈسٹریبیوٹڈ ان پلانٹس یہ بہت زیادہ پائے جاتی ہیں پلانٹس میں یہ دیکھیں یہاں پہ بٹا یہ موپلیاں پڑی ہی ہیں یہ کوئی کیک شیک پڑا ہوا ہے یہ گندم کے سٹے نظر آ رہے ہیں اور یہ اگے وغیرہ بھی نظر آ رہے ہیں تو اس میں ساروں میں کہا ہوتی ہیں کاربوہیڈیٹس کلاسیفیکیشن کیا ہے بٹا اس کی میں پہلے ہی بتا چکا ہوں گے کاربوہیڈیٹس ہر کلاسیفائیڈ انٹو ٹری مین کلاسز کاربوہیڈیٹس کی تین مین کلاسز ہیں اس میں ہم نے چار پڑی تھی تو اس میں دیکھیں مانو سکرائیڈ اور سمپل شوگر مانو سکرائیڈ سمپل شوگر بھی کہلاتی ہیں مانو سکرائیڈ میں ایک شوگر مالی کول ہوتا ہے مانو سکرائیڈ میں تین سے دس شوگر مالی کول ہوتے ہیں دو سے دس بھی کہہ سکتے ہو اور پولی سکرائیڈ میں کتنے ہوتے ہیں دس سے زیادہ جتنے شوگر مالی کول ہوں گے کیا کہلاتی ہے پولی سکرائیڈ اور یہ بھی میں یہاں بات قابل ذکر کرتا جاؤں کہ آپ کی باڈی صرف اور صرف مانو سکرائیڈ کو جذب کر سکتی ہے استعمال کر سکتی ہے اور لیگو کو اور پولی کو آپ کی باڈی جذب نہیں کر سکتی استعمال نہیں کر سکتی اور لیگو کو اور پولی کو توڑ کے ہم پہلے کیا بناتے ہیں باڈی کے اندر کیا بنتا ہے مانوسکرائیڈ اور پھر باڈی کے اندر جذب ہوتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں مانوسکرائیڈ بٹا these are the simple sugar یہ سادہ sugar ہیں and can not be hydrolyze اور ان کو مزید توڑا نہیں جا سکتا hydro کا مطلب water وٹیبتا لائز کا مطلب توڑنا is CH2O C carbon ہو گیا بٹا اور H2O water ہو گیا یعنی کہ جتنے پانی جتنا carbon ہو گی اتنا ہی water ہوں گے اگر آپ دیکھ لیں C6 H12 O6 میں تو اگر چھے ہی carbon ہے C6 ہے یعنی چھے carbon ہو گے اور H12 اور O6 کا مطلب ہے پانی کے چھے مالیکول پانی کے کتنے مالیکول تو جتنے carbon اتنا ہی پانی ہوتا ہے اس میں مثال کے طور پر بٹا دیکھیں یہ آگیا گلوکوز آگیا بلڈ شگر بھی کہتے ہیں اس کو فرکٹوز آگیا اچھا دیکھیں گلوکوز کا اور فرکٹوز کا فارمولا سیم ہے C6 H12 O6 یہ فروڈ شگر ہے اور پینٹوز ہے C5 H10 O5 ہے تو گلوکوز اور فرکٹوز کا فارمولا سیم کیوں ہے بٹا وہ ایک بلڈ شگر اور ایک فروڈ شگر ہے تو جو گلوکوز ہے نا اس میں الڈی ہائیڈی گروپ ہے اور اس کو الڈو شگر بھی کہیں گے اور جو فرکٹوز ہے اس میں کٹونی گروپ ہے کیونکہ کاربوہرڈیٹس کیا ہوتی ہیں یا تو الڈی ہائیڈ ہوتی ہیں یا کٹون ہوتی ہیں صرف فانکشنل گروپ کا فرق ہے باقی سارے کاربن بھی اتنا ہی ہیں آرڈروجن بھی اتنا ہی ہیں اور آکسیجن بھی اتنا ہی ہیں یہ ماروزیاں بھی بن سکتی ہیں بٹا کوئی پوچھ لے فروڈ شگر کونسی تو آپ نے بتانا فرکٹوز اور کوئی پوچھ لے بلڈ شگر کونسی تو آپ نے بتانا گلوکوز یہ فرکٹوز بٹا فروڈ شگر تو اس نے کہا دی لیکن سب سے زیادہ شہد میں ہوتی ہے یہ کس میں ہوتی ہے کتنا میٹھا ہوتا ہے شہد تو فرکٹوز ہوتی ہے اس میں اور لیگو سکرائیڈ آگے بٹا دے کنٹین دا کاربوہرڈیٹس اس میں کاربوہرڈیٹ ہوتی ہیں جو کس کے ملاب سے بنتی ہیں دو یا تین مانو سکرائیڈ یونٹ مل جائے ہیں تو کیا بن جاتی ہو لیگو سکرائیڈ اور اس کی رینج کاربوہرڈ ایک سے لے کے دستک ہوتی ہے سچ ہے جیسا کہ ڈائی سکرائیڈ آگے ٹرائی سکرائیڈ ٹرائی سکرائیڈ ٹیٹرا سکرائیڈ پینٹا سکرائیڈ ہیکزا ہپٹا اکٹا نونا ڈیکا پڑھا ہی ہے نا دستک ڈیکا تو یہ سی ون سے سی ٹین سو ان کا مطلب ہے آگے چلتا جارہا دستک کاربن ون سے لے کے کاربن دستک دو والی ڈائی سکرائیڈ تین والی ٹرائی سکرائیڈ چار والی ٹیٹرا سکرائیڈ پانچ والی پینٹا چھ والی ہیکزا سات والی ہپٹا سکرائیڈ آٹھ والی اکٹا سکرائیڈ نو والی نونا سکرائیڈ اور دس والی ڈیکا سکرائیڈ یہ میں نے ویسے مزید وضاحت کر دیا آپ کو جو بچے اچھے ہیں ان کو فوراں سے سمجھ بھی آگئی ہوگی نہ بھی سمجھ میں آگے تو صرف ایسے یاد کر لو ڈائی سکرائیڈ ٹرائی سکرائیڈ سو ان لکھ کے جان چھڑوالو بس ڈائی سکرائیڈ آگے پٹا ڈائی سکرائیڈ میں ڈائی جیسے اس کا نام سے ظاہر ہے ڈائی کا مطلب دو ہوتا ہے انویج لنکے سے جیسے ہم ایٹے جوڑ جوڑ کے مکان بناتے ہیں اور ایٹے جوڑتے کس سے سیمٹ بغیرہ سے تو اسی طریقے سے یہ مانو سکرائیڈ بھی جوڑتی ہیں کس سے گلائیکو سکرائیڈ لنکے سے یہ بانڈ ہے اس بانڈ کا نام کا ہے گلائیکو سکرائیڈ لنکے جائے فار ایگزمپل مثال کے طور پر سکروز ہوگی جس کو چینی کہتے ہیں ٹیبل چوگر بھی کہتے ہیں ایٹ فارمز بائدہ کمبینیشن آف ڈی گلوکوز ڈی فرکٹوز یہ کس سے مل کر بنی ہوتی ہے گلوکوز سے اور سکروز سے سوری فرکٹوز سے گلوکوز بھی کیا ہوتا ہے سی سکس ایچ ٹویل او سکس اور فرکٹوز بھی کیا ہوتا ہے سی سکس ایچ ٹویل او سکس تو یہ سکروز ٹیبل چوگر ہے تو ویسے سکروز کا فرمولا ہوتا ہے سی ٹویل ایچ ٹویل او ایلیون یہ فرمولا ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے پولیس اکرائیڈ آگیا تیسری قسم جو ہے پولیس اکرائیڈ جس میں دس سے زیادہ شگر مالی کیول ہوں گے تو وہ کیا کہلائے گی پولیس اکرائیڈ اس میں لکھوں ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں پولیس اکرائیڈ میں ان وچ لارج نمبر آف مانو سکرائیڈ کمبائن ٹو فارم آپ پولیس اکرائیڈ انڈ دے آر ویری کمپلیکسین سٹکچر کہتا ہے اس میں بہت زیادہ تا آدمیں لارج نمبر میں مانو سکرائیڈ کمبائن ہو جائیں گے جھڑ جائیں گے اور کیا بنا دیں گے پولیس اکرائیڈ بنا دیں گے انڈ دے آر ویری کمپلیکسین سٹکچر اور یہ بہت زیادہ پچیدہ ہوں گے سٹکچر میں انڈ آپ کی سب سے زیادہ علو میں ہوتی ہے اور اس کے چاول میں ہوتی ہے آپ کی ہیں یہ آگے بٹا اس کے اندر یہ دیکھیں علو بنا رکھے ہیں چاول دالیں اور یہ چپس وغیرہ سیو وغیرہ بنا رکھے ہیں یہ ساری کے ہیں پولیس اکرائیڈ ہیں تو یہ تھے آپ کے بٹا کاربائیڈیٹس یہ جو میڈیسنی امپورٹنٹ پلانٹس ہیں کاربائیڈیٹس کے جن میں کاربائیڈیٹ پائی جاتی پودوں میں وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے آج کے لئے ہمارا اتنا ہی ملیں گے اگلے لیکچر میں اللہ حافظ